بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو انجنئر ابوظر غفاری غفاری مارکیٹنگ پلٹ فارم سے نظرین آج بات کرتے ہیں ریگی مڈل ٹاؤن پشاور ریگی مڈل ٹاؤن پشاور کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اختجاج بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پلوٹ نہیں مل رہے ہیں بہت سارے لوگ کے مسائل بھی ہیں اور میں آج جو میرا ٹابک ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے خریدار ہیں جو پرچیزر ہیں تکہ ان کو پتہ ہو کہ وہ جب بھی ریگی مڈل ٹاؤن میں جو ہے پلوٹ پچیز کرنا چاہے تکہ ان کو پتہ ہو کہ دیسپوٹ لینٹ جس کے اوپر لڑائی چل رہی ہے لوکل لوگوں کی اور پی ڈی اے کی وہاں پہ جو افریدی ہے جو زمین نہیں دے رہے وہ کون سے زون ہے اور کون سے ایسی زون ہے ریگی مڈل ٹاؤن میں جس میں ڈیولپمنٹ کمپریٹ ہے اور کون سے ایسی زون ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ ابھی جو ہے چل رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ ہم ریٹ کے پر بھی بات کریں گے کہ پہلے کیا ریٹ تھے آج کیا ریٹ ہے اور تکہ میں اپنی رکمنٹیشن بھی دوں گا کہ کیا آپ کو ریگی مڈل ٹاؤن میں پرچیزنگ کرنی چاہیے اور کون سے زون میں کرنی چاہیے یہ بہت ایمپورٹن بات ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریگی مڈل ٹاؤن کی جو زون ہے اس میں ایکوائر لینٹ جو پیڈی اے کے پاس ہے وہ کون سے زون میں ہے اور کون سے زون ایسے ہے جس کے لینڈ پیڈی اے کے پاس نہیں ہے اور ان کے فائلے انہوں نے بھیجی ہے اور ان کی مرکیٹ میں کیا پرائز چل رہی ہے وہ بھی بتاؤں گا لیکن وہ دیسپوٹیڈ فائلے دیسپوٹیڈ لینڈے کافی ٹائم ہو گیا پیڈی اے والے بار بار ان لوگوں کو لارے لگا رہے کہ ہم آپ کی جو مسائلے وہ حل کریں گے ایون کے لوگوں نے یہاں تک کیا کہ احتجاج کیا کہ آپ نے نیو پیشاور ویلی کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے لیکن جو پرانا آپ کا پروجیکٹ ہے ریگی مل ٹاؤن ابھی تک لوگوں کے مسائل وہاں پہ حل نہیں کیے ناظرین نا ٹوٹل زون ون ٹو فائف ہے پھر ہر زون میں الگ سیکٹر بھی ہے ای بی سی اس طرح اور جس میں اگر ڈیولپ سیکٹر ہے جو ڈیولپ زون ہے وہ تری اینڈ فور جو ہے زون تری اینڈ فور کمپیٹ ڈیولپ ہے وہاں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ انفرسٹرکشر کی بات میں کر رہا ہوں انفرسٹرکشر کی جو سٹیٹ ہے مین روڈز ہے کٹنگ ہے کرپیٹنگ ہے سیوریج ہے الیکٹرسٹی ہے گیس ہے وہ تری اینڈ فور میں جو ہے الیکٹرسٹی بھی کنیکٹ ہے اور گیس بھی جو ہے لگی ہوئی ہے باقی انفرسٹرکشر بھی کمپلیٹ ہے لیکن جو زون ون ہے وہاں پر بھی لینڈ پی ڈی اے کے پاس ہے ایکوائرڈ الینڈ اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ ابھی چل رہی ہے لیکن بجلی اور گیس زون ون میں جو ہے ابھی تک نہیں آئی ہے ان کے علاوہ زون ٹو اور فائیو جو ہے یہ ڈیسپوٹڈ لینڈ ہے جس کے اوپر جو ہے ڈیسپوٹ کا مطلب ہے جس کے اوپر لڑائی چل رہی ہے وہ زمین کے اوپر وہ جو افریدی ہے وہاں پہ لوگوں لوگ پشاور کے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا جن لوگ کی وہاں پہ پرچیسنگ آلڈی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیسپوٹ چل رہا ہے بیٹوین پشاور ڈیولپمنٹ آتورٹی اور لوکل زمیندار جن کے زمینے ہیں ان کے وہ زمینے نہیں دے رہے اور یہ جو ہے ان کے مسائل حل نہیں کر رہے ہیں اور لوگ کے پاس فائلیں ہیں بغیر پلارٹ کے جو ہے ان کے پاس پڑے ہیں تو آج بات کرتے ہیں توڑی سی یہ بھی کہ کیا جو ہے رگیمل ٹاؤن میں ریٹ کے اوپر آئیں گے کہاں کہاں ریٹ چل رہے ہیں کہاں پہ آپ کو انویسمنٹ کرنے چاہیے ساری باتیں کریں گے تھوڑا سا آپ ایونٹ تک یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب بھی آپ ریگیمل ٹاؤن میں جو ہے انویسمنٹ کرنا چاہے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کہاں پہ کرنی چاہیے ہمیں نشاء اللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے ملومات لے کے آ رہے ہیں زون تری اور فور میں جو ہے مرکیٹ پارکس یہ چیزیں بنے گی جو پشاور ڈیولپمنٹ آتورٹی کی ایک آرڈین ٹو میپ ان کے مرکیٹ پارکس 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 پار اب تھوڑا سا میں ریٹ کے اوپر آتا ہوں زون 3 اور 4 میں اگر بات کی جائے تو میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو پچھے لے کے جاؤں گا ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت مارکٹ جو ہے گیر چکا ہے اور یا پہلے سے جو ہے مارکٹ سے جو ہے ان کے ریٹ بڑھ چکے پانچ مرلے کا جو پرانا ریٹ ہے جو اول ریٹ ہے پانچ چیمہینے پہلے کا جو ریٹ ہے وہ پین سٹھ لاکھ سے ستر لاکھ جو ہے پرانا ریٹ ہے لیکن اس وقت جو کرنٹ ریٹ چل رہے ہیں وہ پچاس لاکھ روپے ہیں دس مرلے کا پرانا ریٹ اگر بات کی جائے تو ایک کروڑ تیس لاکھ ہیں اور ابھی جو کرنٹ ریٹ چل رہے ہیں وہ ایک کروڑ کا ہے یہ زون 3 اور 4 کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ انفرسٹیکشل کمپلیٹ ہے جہاں پر بجلی جو ہے کنیکٹ ہے جہاں پر گیز جو ہے گیز کنیکشن بھی لگی ہوئی ہے یہ سارے زون 3 اور 4 کی بات ابھی چل رہی ہے دس مرلے کا ایک کروڑ تیس پرانا ریٹ ہیں اس وقت جو ہے ایک کروڑ تک جو ہے پلات مل جاتا ہے اور کنال جو ہے پہلے فانچے مہینے پہلے دو کروڑ بیس سے لے کر دو کروڑ پچاس تک کنال تھا اور اس وقت جو ہے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا آپ کو زون 3 اور 4 میں ایک کنال کا پلات مل سکتا ہے نظرین بہت زیادہ جو ہے ریٹ گیر چکے ہیں اور اس کو پر میں آؤں گا کہ پرچیزن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے میرے ساتھ یہ رہے اور زون 2 اور 5 جو ہے جس طرح میں نے پھیلے کام کہ یہ ڈسپوٹیڈ لینڈ ہے لیکن پھر بھی ریٹ کیونکہ فائلے لوگ کے پاس ہیں تو ریٹ میں بتاؤں گا ضرور پانچ مرلے کا جو ریٹ ہے پچیس لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک آپ کو لیکیشن کو اوپا ٹپینڈ کرتا ہے آپ کو پانچ مرلے کا پلات اس میں مل سکتا ہے جو ڈسپوٹیڈ لینڈ ہے اگر یہ ڈسپوٹ ختم ہوگی پھر تو مزی مزے پھر پچیس لاکھ روپے کا اور ستر لاکھ روپے کا کافی فرق ہے لیکن اگر نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے سرکار کا تو کوئی پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے جس طرح اور بھی جو ہے لڑائی چل رہے ہیں ہو سکتا ہے نہ بھی ملے تو بشمار بات تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پیمنٹی واپس کریں تو ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈسپوٹ جو ہے یہ کب ختم ہوگی ان کے علاوہ دس ملے کا جو ہے زون ٹو اور فائف کی ڈسپوٹ لینڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جیدر جو ہے مسئلہ چل رہا ہے اس زمین کی زون ٹو اور فائف کی دس ملے کا ریٹ اس وقت ساٹھ سے ستر لاکھ روپے چل رہا ہے اور ایک کنال جو ہے وہ ایک کروڑ تیس کا ہے اور پرانا جو ہے ایک کروڑ تیس سے ایک کروڑ چاریس پرانا لینڈ چل رہا تھا اس کے بعد ایک زون رے گیا وہ زون ون ہے زون ون کا جو ہے لینڈ ایکوائرڈ پی ڈی اے کے پاس ہے ان کی زمین کے اوپر کوئی لڑائی ڈسپوٹ نہیں چل رہی اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں ان پراغرس ہے ڈیولپمنٹ چل رہی ہے انفرسٹرکشر جو ہے بن رہا ہے اور سون ہو جائے گا اس میں ایک بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے اس میں زون ون میں کہ زون ون جو ہے لینڈ ایکوائرڈ ہے اس کا صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر یہ کتنی تیز انفرسٹرکشر ڈیولپ کر رہی ہے باقی جو ہے ان کی لینڈ کی کوئی ڈسپوٹ نہیں ہے وہاں پانچ مرلے کا پلاٹ جو ہے زیاری بات ہے زون 3 اور 4 میں پانچ مرلے کا پلاٹ کیونکہ ڈیولپ ہیں بجلی گیس بھی ادھر بجلے اور گیس نہیں ہے ان پراغرس ہے زون ون اور ڈیولپنڈ ابھی چل رہی ہے پھر بجلی آئے گا پھر گیس آئے گا تو زون 3 اور 4 سے جو ڈیولپ ہیں ان سے ریٹ کم ہے پرانے ریٹ 65 سے 70 لاکھ ہیں اور اس وقت 50 لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا پلاٹ ملے سکتا ہے دس مرلہ پرانا ریٹ جو ہے ایک کروٹ تیس لاکھ روپے لیکن اس وقت ایک کروٹ تک جو ہے دس مرلے کا پلاٹ ملے سکتا ہے ایک کروٹ 20 سے لے کر ڈھائی کروٹ تک پرانا ریٹ ہے اور اس وقت آپ کو ملے سکتا ہے ایک کروٹ 70 لاکھ روپے کا اگر دیکھا جائے تو زون 3 اور 4 سے ریٹ زیادہ کم نہیں ہے تو میں اگر ریکمنڈ کروں گا ابھی میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ یہ پوچھنا چاہے کہ کون سے زون میں انویسمنٹ کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ زون 3 اور 4 جو ہے وہ بیسٹ ہے لیکن اگر پیر بھی نہیں ہو تو پھر زون 1 جو ہے زون 2 اور 5 بالکل بھی آپ نے پرچیزنگ نہیں کرنی چاہے ان کے ریٹ کتنے بھی کم کیوں نہیں ہو پچھے سلاکھ روپے کا پاہمیلے کا پلات کیوں نہ ہو پھر بھی آپ نے وہاں پہ کوئی پرچیزنگ نہیں کرنی کیونکہ دسپورٹ لینڈ ہے اور کافی سال ہو گئے ان کا پرانی بات ہے کہ ان کی دسپورٹ چل رہی لیکن پشاورڈ ڈیولپمنٹ آتھاریٹی یعنی گورنمنٹ سٹیٹ نے ریاست نے ان کا مسئلہ کسی بھی ممبر کا حل نہیں کیا تو ناظرین اب اگر بات کی جائے کہ کیا اس وقت ریگی مال ٹاؤن میں انویسمنٹ کرنی چاہیے جو جہاں پر پوزیشن ہے جہاں پر بیجیلی گیس کنیکٹ ہے جہاں پر سٹکے بنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہترین ٹائم میں انویسمنٹ کی ان کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پشاور کی مارکٹ گھیل چکا ہے اور بڑے مناسب ریٹ کے اوپر پلات مل رہے ہیں اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے تو پہلے ریگی مال ٹاؤن میں آپ کو اچھی ریٹ کے اوپر آویلیویلیٹی نہیں تھی بہت مہنگے تھے ہر بندے کی اپروچ میں نہیں تھی کیونکہ یہ کیش کے اوپر مل رہے ہیں کوئی انسٹالمنٹ نہیں یہ پرانے فائل ہیں پرانے پلات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ زون تری اور فور میں آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہترین اپروچنیٹی ہے وہاں اس ٹائم کے آپ انویسمنٹ کریں پانچ مرلے کا جو ہے پچاس لاکھ روپے ایک تک کریٹ ملتا ہے پلات ملتا ہے دس مرلے کا ایک کروڑ تک اور کنال کا جو ہے ایک اٹھ ستر لاکھ تک ڈیپینڈ کرتا ہے تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے لوکیشن گو پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو ناظرین اگر آپ ریگی مال تاؤن جو پشاور ڈیولپنٹ انویسی بھی اپرو ہے تو میں نے آپ کے ساتھ کوری انفارمیشن ڈیل کے ساتھ شیئر کی لیکن اس ویڈیو میں جو ہے ممکن نہیں ہے کہ مزید بھی تفصیلات شیئر کروں ٹائم جو ہے کم ہوتا ہے ویڈیو میں لیکن پھر بھی میں سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو نمبر کو آپ ڈیل کریں اگر آپ ان کے علاوہ بھی کوئی معلومات دینا چاہتا ہے کہ زون 3 میں کہاں پہ کرنا چاہیے زون 3 اور 4 میں بھی سیکٹرز ہیں زون 1 میں بھی جو ہے سیکٹرز ہیں تو کہاں کہاں پہ کرنا چاہیے تو ان کے لیے سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اس نمبر کو ضرور ڈائل کریں غفاری مارکیٹنگ کی جو ٹیم ہیں وہ آپ کو مکمل تفصیلات فرام کریں گے اور اگر ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ کی پی کے کی جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس وقت جو ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اسلام بادر اولپنڈی کی یا الہور کراچی کی اگر آپ انفرمیشن آپ کو چاہیے معلومات چاہیے جو ہم اکثر ڈیلی بیس کو پر لے کے آتے رہتے تو ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ غفاری مارکیٹنگ کی چیزیں کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والے جو بھی آپ ڈیٹیوٹی وہ آپ کو ملتی رہیں اجازت چاہتا ہوں عبوظر غفاری غفاری مارکیٹنگ اللہ حافظ